اللہ دوستو آج ہم بات کریں 22 پوائنٹس آف علماء دوستو آپ کو بتاتے چلے کہ 22 پوائنٹس آف علماء یہ ایک یوں سمجھے ایک تستاویز ہے، ایک ڈاکومنٹ ہے جو کہ 1951 ایس وی کو 31 چیدہ چیدہ علماء نے مل کے مرتب کیا تھا ہوا یہ تھا کہ 21 سے 24 جنوری 1951 ایس وی تک ایک کانفرنس بلوائی گئی تھی کراچی میں اس کانفرنس سے یہ کہا گیا تھا کہ وہ ان نقاط پر متفق ہو کے بات کریں چند متفقہ نقاط دے کی کس طرح سے ہمارا آنے والا جو دستور ہوگا آئین ہوگا وہ بنیں تو ان کا یہ ٹاسک تھا کہ وہ اسلام کے نقطہ نظر سے آئین سازی کے لیے مشورے دیں تو ان مشوروں کو ان لوگوں نے 22 نقاط پر مشتمل تیار کیا تھا تو اس کو ہم کہتے ہیں 22 پوائنٹس آف علماء مختصر سا اس کا تعرف لیتے ہیں تو دوستو کنونشن جیسا کہ ابھی میں نے بتایا کہ کراچی میں 21 سے 24 جنوری 1951 ایس وی تک پلائی گئی اور اس کانفرنس کو پورے ملک سے ملک کے دونوں بازوں سے 31 علماء نے شرکت کیا اس کانفرنس میں اور یہ علماء اسلام کے مختلف مقاطب فکر سے تعلق رکھتے تھے ان سب 31 کا یہاں نام لینا تو ممکن نہیں لیکن چند چیدہ چیدہ علماء کو اگر ہم دیکھیں تو مولانا حبیب الرحمن صاحب تھے جو کی مشرق پاکستان سے مولانا محمد شاہ، مولانا راغب احسان، سید ابو علی مودودی، سید سلیمان ندری، مولانا شمس الحق افغانی، مولانا احتشام الحق پانوی، مولانا محمد یوسف بجنوری، مولانا احمد علی بجنوری، مولانا حافظ قفایت حسین مشتحد ان میں سے چند چیدہ علماء تھے جنہوں نے اس کنونچن میں، اس کانفرنس میں شرکت کیا تھا اور ان سب اپنے متفقہ طور پر بائیس نقاط پیش کیے تھے اور یہ کہا تھا کہ جو مستقبل کا دستور بنے گا پاکستان کا وہ ان بائیس نقاط کے مطابق بنے گا تو ذرا ان نقاط کو ہم دیکھتے ہیں ان میں سب سے پہلے نقطہ یہ تھا کہ اقتدار اعلی اللہ تعالی کو حاصل ہونا چاہیے یہ اسلام کی بنیادی عقیدہ ہے کہ اصل حاکمیت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے پس انہوں نے پروپوس کیا انہوں نے مشورے دیا کہ پاکستان میں اصل حکمرانی اللہ کو سونپنا چاہیے تب اللہ کو کیسے حکمرانی سونپے اللہ کو حکمرانی سونپنے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں جو بھی دستور بنے جو بھی قانون بنے وہ اللہ کے احکامات کے مطابق بنے پھر مزید یہ کہا کہ ملک کے اندر بننے والے جتنے بھی قوانین ہیں وہ سب کے سب قرآن اور سنہ کے مطابق ہونا چاہیے کوئی ایسا قانون نہ بنے جو قرآن اور سنہ سے ہٹ کے ہو مزید یہ کہا کہ ریاست کی جو فونڈیشن ہے وہ ریاست کی بنیاد اسلام کے اصولوں کے تحت ہونا چاہیے اسلام کے جو سنہرے اصول ہمارے پاس موجود ہیں جو اصول جب مدینہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کی ریاست قائم کرتے ہوئے مرتب کیے تھے پھر خلفاء راشدین نے اس کو آگے بڑھایا تھا تو انہی اصولوں کے تحت ریاست کا قیام ہونا چاہیے پھر یہ کہا ہے کہ ریاست اس اصول کے تحت چلے کہ وہ کس اصول کے تحت یعنی عمر بالماروخ اور نحی عن المنکر دوستو عمر بالماروخ و نحی عن المنکر یہ اسلام کے ایک پرنسپل ہے ایک اصول ہے اب اس پرنسپل کے تحت کیا ہے اس پرنسپل کے تحت یہ ہے کہ عمر بالماروخ یعنی جو سچ ہے جو حق ہے اس کے حکم ہونا چاہیے اور نحی عن المنکر یعنی جو غلط ہے اس کو روکنا چاہیے تو یہ ریاست کی ذمہ داری ہونی چاہیے کہ جو ٹھیک ہے اس کو وہ پروموٹ کرے اور جو غلط ہے اس کو روکے پھر یہ کہا گیا تھا کہ ریاست کی جو قرصہ پالیسی ہوگی وہ اس اصول کے تحت ہوگی کہ اس سے ملت اسلامی کے اتحاد قائم ہو یعنی پاکستان اپنا خارجہ پالیسی مرتب کرتے ہوئے یہ بات صحیح طریقے سے ذہن نشین کرتے کہ وہ جو بھی کسی بھی ریاست کے ساتھ تعلقات قائم کرتے ہیں تو اس سے اسلامی بائیچارگی میں کوئی نقصان نہ ہو یعنی کسی دوسری مسلمان ریاست کی مخالفت کر کے وہ کسی سے تعلق نہ رکھے مثال کے طور پر ابھی تک ہم لوگ اسرائیل کے ساتھ تعلقات ہمارے نہیں ہیں وہ کیوں نہیں ہیں کیونکہ اسرائیل کی ایک دوسری اسلامی ملک کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں ہیں صرف اسی بنیاد پر ہم لوگوں نے اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا اور نہیں ہم یہ سوچ سکتے ہیں کیونکہ پاکستان کی خارجہ پالیسی یہ سیٹ کیا گیا ہے تو وہ ملت اسلامی کے اصولوں سے ہٹکے کہیں نہیں جائے گی پھر یہ کہا کہ ریاست کی یہ ذمہ داری ہونی چاہیے کہ وہ تمام شہریوں کو بنیادی سہولیات مہیا کرے یعنی ہر شہری کو تعلیم کا حق ہونا چاہیے ہر شہری کو صحت کا حق ہونا چاہیے کھڑاک مہیا ہونا چاہیے تو یہ ان چیزوں کی یقین دہانی کرانا یہ ریاست کی ذمہ داری ہونی چاہیے سادہ الفاظ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان لوگوں نے ایک فلاحی ریاست کا مشورہ دیا تھا فیلی کہا تھا کہ بیسک رائٹس یا لوگوں کے جو بنیادی حقوق ہیں وہ اسلام کے تعلیمات کے مطابق مکمل محفوظ ہونا چاہیے ہر کسی کو اپنی ذاتی زندگی کا حق ہے مثال کے طور پر تو یہ اسلام کے اصولوں کے تحت اس حق کو محفوظ رکھنا چاہیے محفوظ رکھنا چاہیے یہ کہ کسی بھی شخص کو اس کے بنیادی حقوق سے محروم نہ کیا چاہے تاہم کسی قانونی معاملے کے علاوہ مثلاً اس کی زندگی ہے اس کے ذاتی زندگی ہے یا اس کے جو ہنا کسی جسمانی عضو کو ضائع کرانا ایسا کوئی نہیں قانون ہونا چاہیے پھر یہ کہا کہ اسلام کے جتنے بھی فرقے ہیں یا وہے دوستو آپ سب کو پتہ رہے ہیں اسلام کے بہت سارے فرقے ہیں تو ان سب فرقوں کو مکمل آزادی ہوں گی کہ وہ اپنے اپنے طریقے سے تبلیغ کریں اپنے اپنے طریقے سے اپنے طریقے کے مطابق پریکٹس کریں اس کی مکمل آزادی ہونی چاہیے ایک فرقہ دوسرے فرقے کے اوپر ہاوی ہرگز نہیں ہوگنا چاہیے پھر یہ کہا کہ اس ملک کے اندر جتنے بھی غیر مسلم اقلیتیں ہیں کیونکہ ان کے بھی ختمات ہیں یہ بات ہمارے جو ہم سمجھتے ہیں کہ اس ملک کو صرف ہم مسلمانوں نے بنایا ہے یہ بات غلط ہے اس ملک کو بنانے میں ہمارے اقلیتی بائیوں کا بھی بہت اہم کردار ہے اور یہ اسلام کا اصول بھی ہے کہ اقلیتوں کے حقوق محفوظ ہونے چاہیے اور پاکستان مومنٹ بھی آپ کو پتہ ہے دوستو ایک بہت بڑی رزن یہ تھی کہ اقلیتوں کے حقوق کو تحفظ دینا پاکستان بنائے ہی اس لیے گیا تھا کہ اس کے اندر موجود تمام اقلیتوں کو محفوظ رکھا جائے گا کیونکہ یونائٹیٹ انڈیا کے اندر آپ کو پتہ ہے اقلیتوں کے حقوق محفوظ نہیں تھے تو مسلم لیک نے کہا کہ ہم ایک ایسی ریاست بنائیں گے جہاں پہ اقلیتوں کے حقوق محفوظ ہوں گے تو اس میں یہ بھی پروپوز کیا گیا کہ جتنے بھی نان مسلم مائنورٹیز ہیں جو اقلیتیں ہیں ہمارے ان سب کو مذہب کی اور اپنے اپنے طریقے سے عبادت کرنے کی مکمل آزادی ہوگی پھر یہ کہا کہ ہر غیر مسلم کو بھی وہ سارے بنیادی حقوق مل جائیں گے جو ایک مسلمان کو ملتے ہیں مثال کے طور پر تعلیم کا حق اگر مسلمان کا ہے تو غیر مسلم کا بھی ہے حفظان صحت کے سہولیات تک رسائی کا حق اگر ایک مسلمان کو ہے تو غیر مسلمان کو بھی ہونا چاہیے پھر یہ کہا کہ ہیڈ آف دی سٹیٹ جو ریاست کا سربراہ ہوگا وہ ہمیشہ مسلمان ہوگا اور پھر کہا کہ ہیڈ آف دی سٹیٹ یا ریاست کا سربراہ انتظامیہ کا سربراہ ہوگا یعنی انتظامیہ اس کے ماتحت ہوگی پھر ہیڈ آف دی سٹیٹ کیسے کام کرے گا ہیڈ آف دی سٹیٹ اپنے کام کے لیے ایک شورا تشکیل دے گا ایک مجلس شورا بنائے گا وہ مجلس شورا ریاستی امور کو چلائے گا پھر یہ کہا کہ جو سربراہ ریاست ہوگا وہ اس بات کا پابند ہوگا کہ مجلس شورا اسے جو بھی مشورا دے گی اس کے تحت فیصلے کریں اور وہ سربراہ ریاست کنسٹوٹوشن کو آئین کو معتل کرنے کا اختیار نہیں رکھتا ہے تاہم جب تک مجلس شورا نہ کہیں اور پھر یہ کہا کہ صدر کو منتخف کرنا صدر معذرت کے ساتھ میں یہ لفظ اس لئے استعمال کر رہا ہوں غلطی سے میرے زبان سے نکل رہا ہے کیونکہ آج کل ہمارا صدر ہوتا ہے تو جو سربراہ ریاست تھے یہاں ایسا کوئی نام مینچن نہیں تھا سربراہ ریاست تھے اس کو انتخاب کرنے کے لئے ایک انتخابی ادارہ ہوگا جو اس کو منتخف کرے گا اور اسی انتخابی ادارے کے پاس یہ اختیار ہوگا کیونکہ جب چاہے جب وہ مناسب سمجھے اسے یعنی سربراہ ریاست کو برطرف بھی کر سکے اور سربراہ ریاست قانون سے بڑھ کے نہیں ہوگا سربراہ ریاست کے ماتعیت انتظامیہ ہوگی سربراہ ریاست ریاست کے تمام امور چلائے گا لیکن قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے وہ بھی قانون سے بالاتر نہیں ہوگا یعنی قانون سے بڑھ کے کوئی نہیں ہوگا قانون سب سے بالاتر ہوگا پھر یہ کہا کہ تمام سٹیزنز تمام شہری برابر حقوق رکھیں گے کسی گورے کو کالے پہ فقیت نہیں ہوگی کسی کو لسانی بنیادوں پہ کسی کو مذہبی بنیادوں پہ کسی کو نسلی بنیادوں پہ کوئی فقیت نہیں ہوگی سب قانون کے سامنے برابر ہوں گے پھر یہ کہا کہ جو عدلیہ ہوگی اسے انتظامیہ سے الک رکھا جائے گا یہ بہت لازمی ہے دوستو عدلیہ کو انتظامیہ سے الک رکھنا عدلیہ میں کسی بھی طرح سے انتظامیہ کا یا مقننہ کا انفلنس نہیں ہونا چاہیے جب ایگزیکٹیو کا یا لگس لیچر کا جوڑی شریع میں انفلنس ہوتا ہے تو اس سے جوڑی شریع اپنے کام صحیح طریقے سے سر انجام نہیں دے پاتی ہے اور آزاد عدلیہ ریاست کی بقا کے لیے لازمی ہے کیونکہ بنا آزاد عدلیہ کے ہم ریاست کی بقا کا تصور بھی نہیں کر سکتے اور کسی بھی ایسے نظریہ کی پرچار کرنا جو اسلام کے منافع ہو جس میں اسلام میں جس کی اسلام میں ممانیت ہو کرنے کی اجازت ہرگز نہیں ہوگی جس کسی بھی نظریہ کی پرچار کرنا ہو یہ دیکھنا لازمی ہوگا کہ کیا اس نظریہ کی اسلام میں گنجائش ہے یا نہیں ہے اگر اسلام نے کسی نظریہ سے ممانیت کیا ہے منع کیا ہے تو اس نظریہ کی پرچار کرنا کسی بھی طرقے سے پرچار کرنا چاہے وہ کسی لیکچر کے ذریعے چاہے وہ میریہ کے ذریعے یا کسی بھی طرقے سے پرچار کرنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے پھر یہ کہ کہ اس پھر یہ آخر جو بات کہی گئی وہ یہ کہ ریاست کا دستور ہوگا وہ قرآن اور سننہ کے مطابق ہوگا یعنی کسی بھی طرقہ کوئی بھی ایسا شرخ شامل نہیں کیا جائے گا جو قرآن کے متصادم ہو یعنی قرآن اور سننہ سب سے بڑھ کے ہوں گے اور چونکہ تحت دستور ملتب کیا جائے گا تو یہ ٹوٹل بائیس نقاط تھے دوستو جن میں سنہرے باتیں جن میں کہا گیا تھا کہ ریاست کس طرح ہونا چاہیے امید دوستو یہ کلپ آپ کو پسند آگئی ہوگی چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بولیے گا thank you for joining take care good bye